اسلام علیکم میوز بسٹم برین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں میک اپ کروں گی جو ہماری موڈل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سکن کے اوپر کتنی زیادہ کمیونٹیشن ہے کافی زیادہ فیس ان کا بھرا ہوئے بلیک سپورٹس کے تو آج ہم میک اپ سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ان سپورٹس کو کور کرتے ہیں سب سے پہلے تو سکن پرپریشن کرنی ہے ہم نے کلنزنگ اور ٹوننگ کر چکے ہیں آف فیس کا میک پرائمر یوز کیا ہے کیونکہ مجھے جو بیس لگانی ہے تھوڑی ہیوی کوریج لگانی ہے اور میں نے سٹک لگانی ہے اس لیے مجھے پرائمر بہت زیادہ آئلی نہیں چاہیے تھا ادھوائز ان کے سکن کے اوپر جو میلزما ہے وہ کور نہیں ہوتا وہ بیس سلپ ہو جاتی ہے تو میں نے میک پرائمر ان کے فیس کے اوپر اچھی طرح سپلائے کر کے اس کو تھوڑے در کے لیے چھوڑنا ہے آپ نے تاکہ سکن جو ہے آپ کی پرپیئر ہو سکے میک اپ کے لیے اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے اورنج سٹک ہے یہ 508 نمبر ہے کرالان کا ٹی وی پیٹ سٹک ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے تھوڑا ملزما ہے لائٹ کوریج چاہیے آپ کو تو آپ ایل لی گل کا اورنج کنسیلر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ 508 سٹک جو ہے اس کے ساتھ ان کی جہاں جہاں بلیک سپورٹ تھے ان کو کور کیا ہے چونکہ کافی زیادہ ہیں ان کے تو مجھے فل فیس پہ ہی لگانی پڑ گئی ہے یہ کوریج کے لیے کیونکہ ہم لوگ نوملی جب آپ کے دارک سرکلز ہوتے ہیں وہ بھی ہم اسی کے ساتھ کور کرتے ہیں اکثر جن کے زیادہ دارک سرکلز ہوتے ہیں تو ان کی کمپلیکشن کے اکورڈنگلی ہم اورنج سٹک کے ساتھ ہی ان کے دارک سرکلز بھی کور کریں گے اور فل فیس کے اوپر ہم اورنج سٹک کو اپلائے کریں گے آپ نے بہت ایمن لی تھن لیئر اپلائے کرنی ہے کیونکہ آپ کو کیکی بیس نہیں کرنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فل فیس پہ ہی اور موسٹ لگا دی ہے اور اس کے بعد میں بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کروں گی تاکہ کہیں بھی ہمارے پاس ایکسٹرا بیس نہ ہو ان کے فیس کے اوپر سپانچ کو آپ نے گیلا تھوڑا سا کر کے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے کیونکہ جو پہلی لیئر آپ کی بیس کی ہوگی اگر آپ بہت زیادہ لگا دیں گے تو پھر بعد میں وہ پیچی ہو جاتی ہے آپ کی سکن اچھا اس کے بعد ہم نے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے کمپلیکشن کے اکارڈنگلی ہم بہت فیر بیس اوویسلی نہیں یوز کریں گے جو ان کے کلر کمپلیکشن ہے اس کے اکارڈنگلی ہم نمبرز یوز کرتے ہیں تاکہ بیس گریے نہ ہو تو میں نے 36 اور 38 کو مکس کر کے ان کے فیس کے اوپر فل فیس پہ دوبارہ لگایا ہے تاکہ اس میں جو تھوڑا بہت اگر ہلکا سا ہمیں نظر آ رہے ہیں کچھ سپوٹ تو وہ بھی کور ہو جائیں اس کو اپلائے کر کے پھر میں نے اچھی طرح سے اس کو بھی بلینڈ کیا ہے اس کے ساتھ اور بلینڈ کرنے کے بعد پھر میں نے تھوڑا اس کو ٹائم دیا ہے سیٹ ہونے کے لیے اور جب یہ فل فیس پہ آپ نے اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا ان کے فیس کے اوپر تھوڑا سا ایک یا ٹو ٹونز لائٹ بیس اپلائے کر کے تھوڑا ان کے جو ہائلائٹڈ آپ کے جو پوائنٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جن کو ہم نے ہائلائٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا لائٹ کلر کا فانڈیشن ایس کمپیار ٹو جو ہم نے کلر نیچے لگایا ہے وہ آپ لگائیں گے تو وہ ایریاز آپ کے زیادہ ہائلائٹ ہوں گے اب میرے پاس ٹارٹ کا کنسیلر ہے یہ بھی میں نے اپلائے کیا ہے تھوڑا اور اس میں جو مزید زیادہ ڈارک سپورٹ ہے جو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے اس کو میں نے اپلائے کر کے تو اس کے ساتھ میں نے اچھی طرح سے بلینڈنگ کر دی ہے فیس کی تک بیس تاکہ اس طرح سے بلینڈ ہو جائے کہ آپ کے سپورٹس بھی کور ہو جائیں اور آپ کو کہیں سے بھی ایکسٹرا لیئر نہ نظر آئے میک اپ کی اس کو اپلائے کرنے کے بعد میں نے فل فیس کے اوپر جو ہے فاؤنڈیشن جو یوز کرنا ہے وہ میں نے نارس کا فاؤنڈیشن جوز کیا ہے بارسلونہ نمبر میں نے یوز کیا ہے اور اگین وہ فل فیس پہ کیا ہے میں نے یہ کنسیلر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے صرف چیک بون پہ لگایا ہے نوز پہ لگایا ہے اور ان کے اپلپس اور چن کے اوپر لگایا ہے کیونکہ مجھے فیس کو تھوڑا تھن دکھانا تھا اس لئے میں نے فل فیس پہ نہیں لگایا نارس کا میں نے پارسلونہ جو ہے یہ شیڈ اپلائے کر کے اس کو فل میں نے بلینڈ کر دینا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بیس کے کس طرح اچھی اور ایون بن گئے گی اور ان کا فیس تھوڑا گلو بھی کرے گا ایسی بیس رکھنی کہ ہم نے وہ ڈاگ بھی نہیں اویسلی رکھنی تھوڑا ایسا رکھنا ہے کہ فیس ان کا گلو کرے یہ لگانے کے بعد آپ بیوٹی بلینڈر سے سکوچیزوں سے بلینڈ کریں گے اور آپ دیکھیں کہ ان کے فل فیس پہ کہیں سے بھی کوئی بھی سپوٹ ابھی آپ کو ویزبل نہیں ہو رہا اور بیس بھی آپ ایون دیکھ سکتے ہیں ان کی لگی ہے نیک پہ ابھی ہم نے زیادہ نہیں لگائی ہے بیس کیونکہ ابھی ہم ویڈیو کے لیے زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں نیک کے اوپر بٹ اوویسلی جب آپ اہم روٹین میں میک اپ کریں گے تو نیک کے اوپر بھی آپ نے پروپرلی بیس اپلاء کرنی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پیونٹ سٹیک کا این جی وان نمبر ہے اس کے ساتھ میں ان کی کانٹور کروں گی آہ اہ الڑی میں نے بیس کے تھو بھی تھوڑی کانٹور کر دی ہے کہ میں نے ہائیلائٹی کیا ہے اس کے بعد میں نے ان کی چیک بون کو زیادہ پرومننٹ کرنے کے لیے میں نے اچھے سے ڈاک شیڈ جو ہے اس کو میں نے کانٹور کے لیے یوز کیا ہے اور اسٹک کنسیلر اس کے ساتھ میں نے کانٹور کیا ہے تاکہ یہ لانگ لاسٹنگ سٹیک کرے اور ہم سٹیکی اپلائی کر چکے ہوئے تھے ان کے فیس کے اوپر تو میں نے کنسیلنگ بھی اسی کے ساتھ کی ہے تاکہ ان کا فیس میں پیچز نہ بنیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی فیس پہ اچھی طرح سے کانٹور ہو گیا ہے نوز کانٹور بھی کر دیا ہم نے اور ہم نے ان کی جوالائن بھی کانٹور کر دی ہے اس کے بعد ہم لوس پاورڈر کے ساتھ اچھی طرح سے فیس پہ اپلائی کریں گے تاکہ ہماری جو بیس ہے وہ سیٹ ہو جائے اور لوس پاورڈر لگانے کے بعد آپ اس کو ڈسٹ آف کر کے سیٹنگ سکری بھی کر سکتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے لوس پاورڈر چھوڑ بھی سکتے ہیں لوس پاورڈر چھوڑنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی آئی میکپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کی بیس خراب نہیں ہوتی اور آپ کے ہاتھ وغیرہ لگ جائیں یا کوئی کلر گر جائیں تو پاورڈر کے ساتھ آپ جو ہے اس کو ڈسٹ آف جب کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں آپ کی فیس سے کلین ہو جاتی ہیں اگر آپ اس کو سارے کو پہلے ہی رب کر دیں گے سارے ہی آپ اس کو ڈسٹ آف کر دیں گے تو اگر آپ کو کلر لگا رہے ہیں یا گر گیا آئی شیڈ وغیرہ تو وہ فیس پہ پھر آپ کی بیس خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوز پاورڈر چھوڑ بھی دیں اور ویسے بھی آپ کی بیس کو سٹیک اچھے دریا سے سٹیک کرنے کے لیے بھی یہ ایک اچھی ٹکنیک ہے تاکہ آپ کچھ دیر کے لیے اس کو لگا کے چھوڑ دینا چاہیے آپ کو اس کو لگا کے آپ تھوڑی دیر چھوڑیں گے اور پھر ہم کریں گے آئی میک اپ آئی میک اپ کے لیے میں نے ڈاک براؤن کلر لگایا ہے اور اس کے بعد میں تھوڑا کورنر ان کا بناوں گی کورنر کے ساتھ ڈیپٹ لائن میں نے ان کی وارٹر لائن پر تھوڑا ڈاک کلر لگایا ہے اور اس سے ان کی آئیز جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت دکھیں گی اور اس کے بعد جو آئی بول ہے اس کے اوپر میں نے لائٹ اور شائنی کلر لگاؤں گی تو ایک اچھا خوبصورت سا آئی میک اپ آپ کے سامنے ابھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا لائنر اور لائشز کے ساتھ لوگ کمپلیٹ ہوگی ابھی آپ براؤن کے ساتھ اس کے اچھی صرح سے بلینڈنگ کریں بلینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ میک اپ کریں چاہے آپ بیس لگا رہے ہیں چاہے آپ آئی میک اپ کریں بلینڈنگ بلینڈنگ is very important کیونکہ بلینڈنگ جب تک نہیں ہوگی آپ کا میک اپ ایسے فیل ہوگا جیسے آپ نے اوپر کوئی چیز رکھتی ہے جبکہ جب آپ اچھی سی بلینڈنگ کریں گے تو وہ ایسے آپ کے فیس کا حصہ لگے گا میک اپ اور اچھی میک اپ آٹس کا کمال یہ ہے کہ جب آپ میک اپ کمپلیٹ کریں تو آپ کبھی بھی آور ایج اور کیکی اور آرٹیفیشل نہ لگیں آپ کو اپنی ہی لکس کے اندر اور اپنی ہی فیچرز کے اندر رہتے ہوئے آپ کی لکس انہینس ہوں اور خوبصورت لگیں یہی کمال ہوتا ہے میک اپ کا اور میک اپ کرتے ہوئے کلر سیلیکشن اور بلینڈنگ کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے اور فیچرز کے اکارننگ لی آپ کلر سیلیکٹ کریں آپ کے ڈریسز اور اکیزن کے اکارننگ لی آپ سیلیکٹ کریں کیونکہ ایک غلط سٹروک اور ایک رونگ جو ہے کلر سیلیکشن جو ہے آپ کی ساری میک اپ لوگ کو روئن کر سکتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ دیپٹ میں نے کر دی ہے ان کی سیٹنگ اور اس کے ساتھ کارنر بھی میں نے تھوڑا بلیک اور براؤن کو میکس کر کے میں نے بلینڈ کیا ہے اور جیسے سے ہم کلر اپلائی کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ان کی آئیز جو ہیں پرومنٹ ہوتی جا رہی ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے تھے کہ ان کی آئیز میں وہ چیز مطلب اتنی فیل نہیں ہو رہی تھی کہ نظر نہیں آ رہی تھی اتنی زیادہ آئیز اب کلر کے ساتھ اور آئی میک اپ کے ساتھ ان کی آئیز کی خوبصورتی کو ہم نے پرومنٹ کرنا ہے میک اپ کا مقصد ہی ہے کہ آپ نے اپنی فیچرز کو انہینس کرنا ہے ان کو خوبصورت دکھانا ہے جو کی آپ کی فلوز ہیں ان کو آپ نے کور کرنا ہے اور جو آپ کی ہیڈن خوبصورتی ہے اس کو میک اپ کے تھو آپ نے آپ کو نکھارنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کارنر بہت لائٹ سے کلر کے ساتھ ہلکا سا بلینڈ کیا ہے اور اس طرح سے بلینڈ کیا ہے کہ کہیں سے بھی آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ ہم نے کوئی ایکسٹر کلر رکھا ہے برو بون پہ میں نے ہائلائٹڈ سلور جو ہے سلور اور گولن کو میکس کر کے کیا ہے کلر کو اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے کہیں سے بھی کوئی لائن آپ کی ایسے نہ لگے کہ جیسے آپ نے آپس میں بلینڈنگ نہیں کی ابھی جب اینڈ ریزلٹ ہے وہ آپ کی اچھی پروپرلی بلینڈنگ ہونی چاہیے آئی بروز اب ہم نے بنانے ہیں آئی بروز بہناتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی آئی بروز پہ شاپ کلر نہیں لگانا آپ نے بہت ڈاک بلیک کلر نہیں لگانا براؤن اور اکارڈنگ ڈو کمپلیکشن آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کی سکن ٹون بہت لائٹ ہے تو تھوڑا لائٹ براؤن رکھیں اگر سکن ٹون آپ کی تھوڑی ڈاک ہے ویٹیش ہے تو پھر آپ براؤن کلر جو ہے آئی میک اپ کی بلینڈنگ کمپلیٹ ہوگی اب ہم نے لیشز لگائی ہیں لیشز کے بنا تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ کبھی کمپلیٹ ہوتی ہی نہیں ہے اور اب آپ دیکھیں اور اب ہم اس کے آئی بال کے اوپر جو ہے لائٹ اور تھوڑا شمری کلرہ لگائیں گے اس کے بعد آپ آئیز کے لوگ دیکھئے گا کہ کچھ اچھی اور خوبصورت لوگ آئے گی ایک دم سے ان کی آئیز کی یہ دیکھیں آپ نے آئی میک اپ کے بعد ہم نے تھوڑا مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا شمر زیادہ ہو گیا ہے آئیز کے اوپر تو کلر تھوڑا زیادہ پرومیننٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کو تھوڑا بلینڈ کر دیں گے کیونکہ ہمارا اوکیزن ایسا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو نہیں کرنا پرومیننٹ نہیں کرنا اس کو ہلکا سا بلینڈ کر دیں گے ہم اس کو اور اور اینڈ ریزلٹ میں آپ دیکھئے گا کہ آئیز کتنی اچھی اور نیٹ لگیں گے ان کی آئیز کے اندر ہم نے وائٹ پینسل لگائی ہے اور انڈر آئی بھی ہم نے بلیک کلر کے ساتھ اور براؤن کے ساتھ اور بلینڈنگ کی اس سے ان کی آئیز جو ہیں اور زیادہ انہینس ہوئی ہیں دو وائز آپ کو پتہ تو اور سلیپ سلیپی لوگ کا آ رہی تھی ان کی آئیز کی بٹ اس طریقے سے ان کی آئیز زیادہ ہمیں اوپن نظر آ رہی ہیں اس کے بعد ہم نے بلیش آن لگانا ہے بلیش آن آپ تھوڑا پینکش کی طرف ہم جائیں گے کیونکہ ہمیں فیس کو ڈل نہیں کرنا ہمیں فیس کو تھوڑا گلو اور فریش دکھانا ہے چونکہ آئیز میک اپ میں بھی ہم نے بہت زیادہ ڈاک کلرز نہیں یوز کیے نو ڈاوٹ ہم نے کیے ہیں کچھ ڈاک کلرز بٹ ایسے نہیں ہیں کہ جس سے وہ ہم کچھ سموکی ٹش وغیرہ نہیں دے رہے ان کو اور اس لئے جب پینک بلیش آن آپ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے فیس کے لوگ کتنی اچھی اگدام سے اور زیادہ لگنا شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا چن پہ بھی میں نے لگایا ہے تھوڑا نوز پہ بھی میں نے پینک کلر لگایا ہے کیونکہ ہمیں ان کے فیس کو ینگ اور فریش لوگ دینی ہے چھون میک اپ بلیش آن لگانے کے بعد آپ ایکسٹرا جو ہے اپنا پاوڈر آپ ڈسٹ آف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا آئی میک اپ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ کا کانٹور ایوریثنگ اس کمپلیٹ ناؤ اس کے بعد جس لپسٹک رہ جائے گی اور ہم تھوڑا ہائی لائٹر لگائیں گے نوز کے اوپر اور چیکس کے اوپر کانٹور ہم نے تھوڑا سا اور نوز کانٹور تھوڑا سا اور ہم نے سیٹ کیا ہے کیونکہ میک اپ اور پاوڈر لگنے سے تھوڑا فیڈ ہو گیا تھا یہ بھی اس دیکھیں ابھی ہم ہائی لائٹر لگائیں گے چیک بون کے اوپر اچھا آپ نے میک اپ کرتے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کی پورس اوپن ہیں تو آپ نے اوپن پورس کے اوپر زیادہ ہائی لائٹر نہیں لگانا کیونکہ اس سے پھر آپ کی پورس اور زیادہ پرومینٹ لگتے ہیں اور وہ لوک آپ کے پھر ایجڈ لگنا شروع جاتی ہے اور بیس آپ کی بری لگتی ہے ہائی لائٹر بھی ہم نے بلینڈ کرنا ہے ہم نے ایسے نہیں لگانا کہ لگے کہ لائن لگی ایک وہ فیس کے اوپر الگ سے اس کے بعد اگر آپ کو ری اپلائی کرنا ہے توڑا بلیش آن تو آپ کر سکتے ہیں تو وہ ایک بلینڈڈ سے لوک آئے گی آپ کی لپ کلر کے لیے ہم نے فریش پنک کلر چوز کیا ہے آپ دیکھیں کہ لپ کلر لگتے ہی ان کی لوگ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بالوں میں ہم نے گرلز کیے ہیں اور گرلز کے بعد اور سٹائلنگ کے بعد ان کی کمپلیٹ لوگ دیکھیں کتنی اچھی لوگ آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ کوریج ہو گئی ہے کہیں سے بھی آپ کو کوئی ان کے فیس کے اوپر سپورٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہے ہم نے آپ کو کلوز کیمرے میں وداوٹ فلٹر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور آپ کو دیکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے وہ بہترہ رہی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اور ویڈیوز ہماری دیکھنی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہمیں تھوڑی موٹیویشن ملے تو میں مزید ویڈیو آپ کے لئے اور بنا سکوں تینکیو بہی مچ اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ آوں گی اور آپ کو کوئی اچھا سامنے ایک ٹیٹوریل ضرور سکھاؤں گی اللہ حافظ موسیقی